موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین مجلس میں آپ کا میزبان مصطفی جمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں استقبال کرتا ہوں اور ناظرین اکرام آپ کا بھی پرتفا خیر مقدم ہے قبل اس کے کہ میں اس نشست کا باقاعدہ آغاز کروں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں ملک کے جو معزز اور مشہور شوراہ اکرام تشریف فرما ہے ان کا مختصر تعارف پیش کر دوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محبوب عالم غازی صاحب ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اسی طرح معروف و مشہور شاعر جناب سید ریاض رحیم صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کا استقبال ہے اور اسی طرح بزرگ اور استاذ شاعر جناب جمیل مجاہد صاحب آپ کا بھی استقبال ہے روایت کے مطابق آئیے اس نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں علامہ اقبال کے کلام سے ملاحظہ کیجئے گا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی ایسی انگیں حقے شہر ایسی انگیں حقے شکل سکتا ہے ایسی انگیں حقے شاہر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگائی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گائی نا امید نا ہو ان سے اے رہبر فرزانہ نا امید نا ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہے لیکن کم کوش تو ہے لیکن پے زوق نہیں رہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گائی پھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہن شاہی اے تائرے لہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو جس رزق سے آتی ہو پر واز میں کوتا ہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گائی دارا وہ سکندر سے وہ مرد فقیر علا دارا وہ سکندر سے وہ مرد فقیر علا ہو جس کی فقیری میں ہو جس کی فقیری میں پوئے عصد اللہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گائی اور یہ آخری شعر لحظہ کیجئے گا آئین جوا مردان حق کوئی وہ بے باقی آئین جوا مردان حق کوئی وہ بے باقی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبا ہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گائی پھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی حاضرین اور ناظرین آئیے اس نششت کو مزید آگے بڑھاتے ہیں میں سب سے پہلے جس شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں بڑے ہی عظیم المرتبت شاعر ہیں معروف و مشہور شاعر جناب محبوب عالم غازی صاحب میں بڑے عدب سے التماس کروں گا جناب محبوب عالم غازی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور حاضرین اور ناظرین کو اپنے کلام سے محضوظ کریں جناب محبوب عالم غازی صاحب اسلام علیکم غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں مطلب سمات فرمائے چند غزلیں ہیں میری جان سنانے کے لیے اور یہ سارے تماشے ہیں زمانے کے لیے دوسرا مطلب ہے سمات فرمائے کہ وقت شاید یہ مناسب ہو جگانے کے لیے وقت یہ شاید مناسب ہو جگانے کے لیے کچھ شرائط ہیں مگر ہوش میں آنے کے لیے کچھ شرائط ہیں مگر ہوش میں آنے کے لیے وقت شاید یہ مناسب ہو جگانے کے لیے کچھ شرائط ہیں مگر ہوش میں آنے کے لیے اور اس توجہ کہتا ہوں میں کہ تیرا ہونا ہے وجہ یار اگر تو نہ ملا تیرا ہونا ہے وجہ یار اگر تو نہ ملا ایک بہانہ تو ملا چور مچانے کے لیے تیرا ہونا ہے وجہ یار اگر تُو نہ ملا ایک بہانہ تو ملا اور مشانے کے لیے دست شہروں میں چلے آئے ہیں چپکے چپکے راہ چھوڑی ہی نہیں بھاگ کے جانے کے لیے بہت اچھا دست شہروں میں چلے آئے ہیں چپکے چپکے راہ چھوڑی ہی نہیں بھاگ کے جانے کے لیے کیا کہنے بھائی اور غزل کے چند شہر دیکھ لیجئے مطلعہ ارز کرتا ہوں یہ کس کی سازشوں نے منزلوں کے سب نشان بدلے یہ کس کی سازشوں نے یہ کس کی سازشوں نے منزلوں کے سب نشان بدلے کہ راہیں دا فتن بدلیں اچانک کاروان بدلے یہ کس کی سازشوں نے منزلوں کے سب نشان بدلے کہ راہیں دا فتن بدلیں اچانک کاروان بدلیں اور توجہ چاہوں گا دیکھئے کہ تہوں کو کھول کر دیکھیں زمین کا تجزیہ کر لیں تہوں کو کھول کر دیکھیں زمین کا تجزیہ کر لیں زمین بدلی تو ممکن ہے سروں پر آسمان بدلیں مکرر 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 شاہ کہوں کو کھول کر دیکھیں زمین کا تجزیہ کر لیں زمین بدلی تو ممکن ہے سروں پر آسمان بدلیں تو ہمارا حال ہے آج کل دیکھئے پھر ارز کرتا ہوں کہ گروہوں میں بٹے ہیں ہم کئی تاریکیاں اڑھے گروہوں میں بٹے ہیں ہم کئی تاریکیاں اڑھے دلوں کا نور تھے سو اب حساب دوستہ بدلیں بہت اچھا دلوں کا نور تھے سو اب حساب دوستہ بدلیں پھر دیکھئے کہ ہوا کے ساتھ دم بھر تھے خبر لیلی اڑانوں کی ہوا کے ساتھ دم بھر تھے خبر لیلی اڑانوں کی اترتے ہی زمین پر ہم نے موسم کے نشان بدلے اترتے ہی زمین پر ہم نے موسم کے نشان بدلے اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ تمہاری حوصلہ افضائی میں دل ارش تھا میرا تمہاری حوصلہ افضائی میں دل ارش تھا میرا تم اپنی بات پر قائم نہیں جانے جہاں بدلے تم اپنی بات پر قائم نہیں جانے جہاں بدلے تمہاری حوصلہ افضائی میں دل ارش تھا میرا تم اپنی بات پر قائم نہیں جانے جہاں بدلے اور مقتہ ہے سماعت فرمائے کہ ہماری بے سباتی بھی کراماتی ہوئی ثابت ہماری بے سباتی بھی کراماتی ہوئی ثابت سارے نفس میں محبوب سب کارے جہاں بدلے بہت اچھا سارے نفس میں سب کارے جہاں بتلے مطلع پیش کر رہا ہوں انہیں الزام دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا انہیں الزام دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا چلو اچھا ہوا یوں خوف تو ان کا نکل آیا بہت اچھا ہوا انہیں الزام دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا چلو اچھا ہوا یوں خوف تو ان کا نکل آیا شیر دیکھیں عجب تھی کیفیت دل کی ندی کے پار ہوتے ہی عجب تھی کیفیت دل کی ندی کے پار ہوتے ہی اُبلتا کھولتا آنکھوں سے ایک دریہ نکل آیا عجب تھی کیفیت دل کی ندی کے پار ہوتے ہی اُبلتا کھولتا آنکھوں سے ایک دریہ نکل آیا اور دیکھئے کہ تلاشی لے رہا تھا دشت کی قسمت کی خوبی سے تلاشی لے رہا تھا دشت کی قسمت کی خوبی سے میرے ہی نقش پاسے شہر کا نقشہ نکل آیا میرے ہی نقش پاسے شہر کا نقشہ نکل آیا دو شیر ارز کر رہا ہوں کہ تعرف آدمی اپنی زبان کی تہہ میں رکھتا ہے تعرف آدمی اپنی زبان کی تہہ میں رکھتا ہے زبان کھولی تو جو کچھ ہے کہ تھا سارا نکل آیا زبان کھولی تو جو کچھ ہے کہ تھا سارا نکل آیا دیکھئے کتابا دیکھئے میرے آشار سن کر مرحبا کہتے ہیں اہل دل بہت اچھے بہت اچھے میرے آشار سن کر مرحبا کہتے ہیں اہل دل کہ میری شخصیت کا جیسے خاکا نکل آیا اور آخری شعر ارز کرتا ہوں سماتھ فرمائے کہ میرے محبوب میرا حال مجھ سے پوچھتے کیا ہو میرے محبوب میرا حال مجھ سے پوچھتے کیا ہو کبھی اس غم کو پہچانو کہو اچھا نکل آیا بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب محبوب عالم غازی صاحب جو اپنے قیمتی اشعار سے عاظرین اور ناظرین کو محضوظ کر رہے تھے اس وقت بڑے اچھے اچھے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہے ہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ وقت ہو رہا ایک چھوٹے سے وقفے کا لیکن کہیں جائیے گا نہیں آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام رنگ و نور وقفے کے بعد دوبارہ جلد ہی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ ناظرین اے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعدے کے مطابق وقفے کے بعد دوبارہ آپ تمام لوگوں کا ہمارے محبوب پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں استقبال ہے آپ اس وقت سن رہے ہیں ملک کے باکمال شورہ کرام کا کلام آئیے اب ایک ایسے شاعر کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو صاحب دیوان ہیں دو شیری مجمع ان کے چھپ کے منظر آم پہ آ چکے ہیں جب تک منظر بدلنا جائے اور دوسرا ہے پوچھنا ہے تم سے اتنا مختلف اکیڈمیوں سے آپ کو علمی اور عدبی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے مختلف عدبی رسائل و جرائد میں آپ چھپتے رہتے ہیں میری مراد ہے جناب سید ریاض رحیم صاحب سے کہ کوئی چیخ فضا میں اب تو گونجے گی کوئی چیخ فضا میں اب تو گونجے گی سن ناٹو نے کتنا شور مچایا ہے جناب سید ریاض رحیم صاحب مائی محضر سامین میں آئی پلس چینل کے اس مشاعرے میں شریک ہوں مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے گزشتہ کئی برسوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ساری دنیا میں اسلام کے نام پر غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ پھیلا بھی رہے ہیں ایسے وقت میں مجھے امید ہے کہ آئی پلس چینل ساری دنیا میں اسلام کا جو بنیادی پیغام ہے آمن اور محبر وہ پہنچائے گا انشاءاللہ اور یہ بہت اہم کام ہوگا چند شیر دنیا جیسی دنیا ہے یہ ویسا ہم کو ہونا تھا بہت اچھا دنیا جیسی دنیا دنیا جیسی دنیا ہے یہ ویسا ہم کو ہونا تھا سب جو ہسیں تو ہسنا تھا اور سب روئیں تو رونا تھا بہت اچھا ہے بھئی بہت اچھا ہے دنیا جیسی دنیا ہے یہ ویسا ہم کو ہونا تھا سب جو ہسیں تو ہسنا تھا اور سب روئیں تو رونا تھا چند شیر دیکھے گا کچھ عمر میں بوڑھوں جیسی دنیا داری سیکھتے کچھ عمر میں بوڑھوں جیسی دنیا داری سیکھ گئے اپنے دور کے بچوں کو تو بچوں جیسا ہونا تھا بہت اچھے بھائی کچھ عمر میں بوڑھوں جیسی دنیا داری سیکھ گئے اپنے دور کے بچوں کو تو بچوں جیسا ہونا تھا ایک غزل کے دو چار شعر اور دیکھی گا میں دو تین غزلوں کے دو چار چار شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مطلع ہے غزل کا سنگ تمہارے جو دن بیٹے وہ دن کتنے اچھے تھے سنگ تمہارے جو دن بیٹے وہ دن کتنے اچھے تھے نادیا پربت بادل پنچھی سب کے سب بس اپنے تھے بہت اچھے سنگ تمہارے جو دن بیٹے وہ دن کتنے اچھے تھے نادیا پربت بادل پنچھی سب کے سب بس اپنے تھے کھوٹ کپٹی ہے یہ دنیا اب ہم کو معلوم ہوا کتنے سہانے دن تھے اپنے جب ہم چھوٹے بچے تھے بہت اچھے توجہ چاہوں گا اس چیز پر کہ سچ کی راہ پہ چلتے چلتے ہار گئے ہر بازی ہم اس شیر پر غور کریں سچ کی راہ پہ چلتے چلتے ہار گئے ہر بازی ہم جن لوگوں نے دنیا جیتی وہ کب اپنے جیسے تھے سچ کی راہ پہ چلتے چلتے ہار گئے ہر بازی ہم جن لوگوں نے دنیا جیتی وہ کب اپنے جیسے تھے شیر دیکھئے گا کہ رنگ بدلتی اس دنیا کا ان کو کب اندازہ تھا رنگ بدلتی اس دنیا کا ان کو کب اندازہ تھا کاسا لے کر گھومنے والے ماضی کے شہزادے تھے اور اگزل کے دو چار شیر اور دیکھئے نہیں ہونا تھا ایسا ہو گیا ہے نہیں ہونا تھا ایسا ہو گیا ہے یہ میرا شہر سہرہ ہو گیا ہے میں اتنا ٹوٹ کر اس سے ملا ہوں شیر دیکھئے گا میں اتنا ٹوٹ کر اس سے ملا ہوں میرا دشمن بھی میرا ہو گیا ہے بہت اچھے میں اتنا ٹوٹ کر اس سے ملا ہوں میرا دشمن بھی میرا ہو گیا ہے وہ دریہ تھا روان رہتا تھا پل پل وہ دریہ تھا روان رہتا تھا وہ دریہ تھا روان رہتا تھا پل پل سمٹ کر اب کنارہ ہو گیا ہے شہر دیکھے گا ادھر سے میں بھی جانا چاہتا ہوں ادھر سے میں بھی جانا چاہتا ہوں ادھر سے بھی اشارہ ہو گیا ہے کیا کہنے بھائی ادھر سے میں بھی جانا چاہتا ہوں ادھر سے بھی اشارہ ہو گیا ہے اس شیر کا پسمندر دیکھیں آپ جسے صدیاں لگی ہیں بنتے بنتے جسے صدیاں لگی ہیں بنتے بنتے اور سب کچھ پارا پارا ہو گیا ہے جسے صدیاں لگی ہیں بنتے بنتے اور سب کچھ پارا پارا ہو گیا ہے ایک تازہ غزل کے کچھ شیر پیش کر رہا ہوں اور یہ آپ کو بتا دوں میں کہ یہ غزل مرزا غالب کی زمین میں ہے میں نے اپنی کوشش کی ہے سب جو کرتے ہیں وہی کر جائیں کیا سب جو کرتے ہیں وہی کر جائیں کیا سب جو کرتے ہیں وہی کر جائیں کیا شائر ہی میں گھر کوئی بنوائیں کیا دوستوں سے دشمنی کرتے نہیں دوستوں سے دشمنی کرتے نہیں دوستوں سے دشمنی کرتے نہیں دشمنوں کو جا کیے سمجھائیں کیا بہت اچھے دوستوں سے دشمنی کرتے نہیں دشمنوں کو جا کے یہ سمجھائیں کیا جیسا کل تھا آج وہ ویسا نہیں جیسا کل تھا آج وہ ویسا نہیں جیسا کل تھا آج وہ ویسا نہیں دشت میں مجنو سے ملنے جائیں کیا دشت میں مجنو سے ملنے جائیں کیا جیسا کل تھا آج وہ ویسا نہیں دشت میں مجنو سے ملنے جائیں کیا پھر دیکھے گا دل میں جو کچھ بھی ہے کہہ دو صاف صاف دل میں جو کچھ بھی ہے کہہ دو صاف صاف بک رہے ہو آئیں بائیں شائیں کیا بہت اچھے دل میں جو کچھ بھی ہے کہہ دو صاف صاف بک رہے ہو آئیں بائیں شائیں کیا جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا زندگی تو ہی بتا مر جائیں کیا جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا جندگی تو ہی بتا مر جائیں کیا ہے کہاں تابیر کی صورت کوئی خواب ہی بس دیکھتے رہ جائیں کیا بہت اچھے ہے کہاں بہت اچھے تعبیر کی صورت کوئی خواب ہی بس دیکھتے رہ جائیں کیا اس میں شیر دور بہت سے ہیں لیکن میں مقتہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ زمین غالب کی ہے سید ریاض یہ زمین غالب کی ہے سید ریاض یہ زمین غالب کی ہے سید ریاض داد اس پر شیفتہ سے پائیں کیا داد اس پر شیفتہ سے پائیں کیا کیا کہنے بھائی یہ زمین غالب کی ہے سید ریاض داد اس پر شیفتہ سے پائیں گیا شکریہ بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب سید ریاض رحیم صاحب دنیا جیسی دنیا ہے یہ ویسا ہم کو ہونا تھا سب جو ہسیں تو ہسنا تھا اور سب جب رویں رونا تھا یہی ایک مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کا بڑا ہمدرد اور غمگسار ہوتا ہے ایک دوسرے کے دکھ درد کا شریک اور ساجی ہوتا ہے یہ بڑا اچھا اور خوبصورت میسج اور پیغام اپنی قوم کو دے گئے جناب سید ریاض رحیم صاحب اب اس کے بعد میں ایک ایسے شاعر کو زحمت سخن دینا چاہوں گا جن کا وطن کانپور ہے سن انیس سو ترپن سے لے کر اب تک وہ ممبئی میں مقیم ہے میری مراد ہے مزرگ اور استاذ شاعر جناب جمیل مجاہد صاحب سے کہ آپ مائیک پہ تشریف لائیں بارات ہے اشکو کی اور یادوں کے ملے ہیں بارات ہے اشکو کی اور یادوں کے ملے ہیں تم یہ نہ سمجھے نہ ہم لوگ اکیل ہیں اور اس راہ محبت سے بچپن سے جوانی تک اس راہ محبت پہ بچپن سے جوانی تک تم گڑیوں سے کھیلے ہو ہم جان سے کھیلے ہیں اس راہ محبت میں بچپن سے جوانی تک تم گڑیوں سے کھیلے ہو ہم جان سے کھیلے ہیں اب بہت مشکل ہے کوہِ عشق کی چوٹی کو سر کرنا کسی کو ساتھ لے لینا اکیلے مل سفر کرنا بہت مشکل ہے کوہِ عشق کی چوٹی کو سر کرنا کسی کو ساتھ لے لینا اکیلے مل سفر کرنا اور محبت کرنے والوں کے صحیفوں میں یہ لکھتا ہے محبت کرنے والوں کے سحیفوں میں یہ لکھا ہے اگر انسان بننا ہے تو سیکھو در گزر کرنا محبت کرنے والوں کے سحیفوں میں یہ لکھا ہے اگر انسان بننا ہے تو سیکھو در گزر کرنا اور اے غزل کے تن شرط مات ہمائیں کہ اماواز کی اندھیری رات سے ہرگز نہ گبرانا اماواز کی اندھیری رات سے ہرگز نہ گبرانا تمہارے واسطے پلکوں پہ جنگنو پال رکھے ہیں اماواز کی اندھیری رات سے ہرگز نہ گبرانا تمہارے واسطے پلکوں پہ جنگنو پال رکھے ہیں اور ہمارے گاؤں میں صبر و قنات کا یہ عالم ہے ہمارے گاؤں میں صبر و قنات کا یہ عالم ہے گلابوں کی طرح بچوں کے چہرے لال لکھے ہیں ہمارے گاؤں میں صبر و قنات کا یہ عالم ہے گلابوں کی طرح بچوں کے چہرے لال لکھے ہیں تجھے ہم بھول بیٹھے تجھے ہم بھول بیٹھے پھر بھی تُو نے رازق الدنیا تجھے ہم بھول بیٹھے پھر بھی تُو نے رازق الدنیا ہمارے سامنے آسودگی کے تھال لکھے ہیں مجاہد ان کو گننے سے مجھے فرصت نہیں ملتی مجاہد ان کو گننے سے مجھے فرصت نہیں ملتی بزرگوں نے میرے جو سچ کے سکے ڈال لکھے ہیں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب جمیل مجاہد صاحب جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے جی چاہتا تھا کہ آپ اپنی غزلیں اپنے اشار سناتے جائیں اور ہم سنتے جائیں لیکن حاضرین و ناظرین وقت کی تنگ دامانی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں مزید شوراہ کرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ